پاکستان کی کنگالی پر بڑی خبر یو اے ای نے پاکستانی ناغرکوں کے انٹری پر بین لگا دیا ہے پاکستان کے چوبیس شہروں کے ناغرکوں کو گھسنے نہیں دے گا یو اے ای متعدد خلیجی ممالک بشمول سعودی عرب کوئیت قطر اور یو اے ای نے پاکستانی تاریکین وطن اور مزدوروں کے طرز عمل پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے گلف ڈاز نوٹ وانٹ پاکستانی لیبررز یو اے ای سعودی ریبیا قطر کمپلین آف بیگرز اینڈ کریمینلز یورپ میں آپ کے اس رویے کے خلاف سخت نفرت پائی جاری ہے اور اس نفرت کی وجہ ہم ان لوگوں کی گلتیاں ہیں جو پاکستانیوں کے نام پر پاکستانی بنے ہوئے لوگ وہاں کر رہے ہیں ہمارے کام ہمارے جرائے میں ملوث ہونے کی وجہ سے ہم سے تل آ چکی ہے اور وہ ہمارے علاوہ دوسری آپشنز پر غور کر رہی ہے دبائی کے اندر جیلوں میں پچاس فیصد کرمینل پاکستانی پراسٹیٹیوشن میں بھی آپ کی خواتین آگے آگے ہیں بھیکاری آپ کے آگے آگے ہیں بلکہ سعودی ریبیا نے بھی ریکویسٹ کر دی ہے کہ یہاں پہ زیادہ عمر کے لوگوں کو اور بھیکاریوں کو اور ان لوگوں کو اور جو ٹیکنیکل ان کو یہاں بھیجنا بنی دنیا اب آپ سے مافیا مانگ رہی ہے اب پتہ نہیں آپ کو شرم ہم کو مگر نہیں آتی دبائی حکام ہم سے کہہ رہے ہیں کہ سولہ لاکھ کا کوٹا تھا لیکن اب بٹھارہ لاکھ پر آگے ہیں کچھ لوگ ایک سال کے معاہدے پر ملیشیا گئے اور وہیں رک گئے اور پھر جیل چلے گئے عراق میں غائب ہونے والوں کی درست تعداد ہی معلوم نہیں اسی طرح جیپان اور دیگر ممالک میں بھی لوگ جا کر غائب ہو جاتے ہیں انہوں نے یہ حرکت کی کہ انہوں نے وہاں پر لڑکیوں کی این اپروپریٹ ویڈیوز بنائیں غلط ویڈیوز بنائیں نمسکار دوستو جہین پاکستان ایک بار فیٹ دنیا کے سامنے برجت ہوا دنیا بھر کے لوگ پاکستانی سے لوگ پریشان ہو گئے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق جو گلف کنٹری میں کرائم ہو رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق اس میں سے 50% لوگ پاکستانی ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 10 کرائم ہوتے ہیں گلف کنٹری میں تو اس میں سے 5 کرائم پاکستانی کرتے ہیں انہیں سب کو دیکھتے ہوئے یو اے ای اور سعودی کے سرکار نے پاکستان کی سرکار کو دھمکی دی ہے کہ ایسے سنکی اور بھیک مانگنے والے پاکستانی یہاں مت بھیجو یہ ریپورٹ دیکھ پاک میڈیا تلمیلہ اٹھا اور بول رہا ہے کہ ہم پاکستانی ان سب کام میں نمبر ون ہوتے ہیں دنیا بھر میں جا کے ہم اپنی بیجتی کراتے ہیں اس سے پہلے بھی ایک ریپورٹ آئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ سعودی عربیہ میں جو 90% بکھاری ہیں وہ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں لیٹرلی 90% بکھاری پاکستان سے ٹریننگ لے کے سعودی عربیہ میں بھینگ مانگنے کا دھندہ کھول دیا تھا اور جو ان کا سالانہ کمائی تھا وہ دیکھ کے پوری دنیا حیران ہو گئی تھی ان کی کمائی پاکستان کے ڈیفنس بجٹ سے بھی دو گناہ زیادہ تھا انہی سب کو دیکھتے ہوئے گلف کنٹری نے پاکستان کو ویزا دینا کم کر دیا ہے ویڈیو سلوک کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں یہ بھر کے شہری روزگار تعلیم بزمس اور سیرو سیاحت کے لیے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں بیرون ملک مقیم شہری نہ صرف اپنے ملک کے سفیر ہوتے ہیں بلکہ خطید ذریب و بادلہ بھی کماتے ہیں مگر اب کچھ لوگوں کی وجہ سے یہاں بھی ملک کا مصبت کی بجائے منفی تاثر جا رہا ہے متعدد خلیجی ممالک بشمول سعودی عرب کوئیت قطر اور یوئی نے پاکستانی تاریکین وطن اور مزدوروں کے طرز عمل پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں وزارت اوورسیز کے حکام نے بتایا کہ یوئی میں ہونے والے کل جرائم میں سے پچاس فیصد جرائم میں پاکستانی ملوث ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے تین بڑے مسائل ہیں اخلاقیات، غیر ذمہ دارانہ رویے اور بعض مجرمانہ سرگرمیاں سعودی عرب نے مطالبہ کیا ہے کہ بیکاری، بیمار لوگ اور غیر ہنرمند افراد کو ہمارے پاس نہ بھیجیں بریفنگ کے دوران سعودی عرب کی جانب سے 92 نرسیں ڈگریانہ ہونے کے باعث واپس بھیجوائے جانے کا انکشاف ہوا حکام کے مطابق اوورسیز پاکستانیز دبائی میں بیٹھی خواتین کے سامنے ٹک ٹاک ویڈیو بناتے ہیں پاکستانیوں نے یوئی میں ہونے والی بارشوں پر بھی عجیب توجیحات پیش کی پاکستانی ویلوگرز لوگوں سے غزہ سے متعلق سوالات کرتے ہیں بیرون ممالک ہمارے شہریوں کے ایسے روئیوں اور اخلاقیات سے مایوس ہو رہے ہیں دبائی حکام ہم سے کہہ رہے ہیں کہ 16 لاکھ کا کوٹا تھا لیکن اب 12 لاکھ پر آگئے ہیں اسی طرح جیپان اور دیگر ممالک میں بھی لوگ جا کر غائب ہو جاتے ہیں یوئی نے وہاں بیٹھ کر پاکستان کے اداروں یا سیاستدانوں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے اس سے قبل ایک جلاس میں یہ بھی سامنے آیا تھا کہ بیرون ملک گرفتار ہونے والے 90 فیصد بکاری پاکستانی ہیں خزشتہ ڈیڑھ سال کے دوران پی آئی عملے کے دس ارکان کینیڈا کی فلائٹس پر جانے کے بعد واپس نہیں آئے بریفنگ کے مطابق بیرون ملک قید پاکستانیوں کی تعداد 29 ہزار تک پہنچ گئی ہے ان سب منفی عوامل کے باوجود سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہر منفی کام میں ہی ہم سرے فہرست کیوں ہیں مجھے بھی تھوڑا سا جاہو جلاو دکھانے دیجئے آپ نے غلط سوال جو ہے نا یہ سوال صحیح کنسٹرکٹ نہیں کیا مسئلہ یہ ہے کہ اسی دبائی میں جہاں پہ آپ ذکر کر رہی ہیں کہ پاکستان کی بدنامی ہو رہی اور بھکاری ہیں غالباً پاکستانی تیسرے یا چوتھے نمبر پر ہیں جنہوں نے پاکستان میں ٹیکس نہیں دیا اور وہاں انہوں نے قیمتی جائدادیں خرید رہی ہیں کیا وہ ہماری بدنامی کا باعث نہیں ہے وہ اشرافیہ جو ہے اس کا ہم ذکر کرنے سے قاصر ہیں اور پھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہائے اللہ یہ جو بھیگ مانگنے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں دیکھئے ہمارے روئیے جو ہیں اب میں اصل بات جو ہے آپ کا point otherwise valid ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ جائدادیں جہاں پہ خریدی گئی ہیں وہ تو ان کا فائدہ ہے وہ کیوں ان کا شکوا کریں گے وہ تو بلکہ کہیں گے کہ مزید آئے ان لوگوں سے مسئلہ ہے یہ آپ درست کہتی ہیں اب اس میں ہمیں بنیادی طور پر اپنے معاشرتی روئیے پر اوجہ دینا ہوگی مسئلہ یہ ہے کہ ایز پاکستان تو ہم 1947 میں ایک ملک بنے ہیں لیکن ہماری ایک بہت پرانی تاریخ ہے بی بی اور اس تاریخ کے اندر ہم زیادہ تر غیر ملکی حملہ عبروں کی زد میں رہے ہیں جن کو ہم ابھی تک ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان حکمران تھے اور وغیرہ 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 میں اس بحث پر نہیں اوجنا چاہتا اپنے مزائنوں کے نام بھی ان پر رکھ دیتے ہیں مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمارے ڈی این اے میں یہ بات شامل ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستانی لیبررز نہیں چاہیے کیونکہ پاکستان سے جو لوگ کام کرنے کے لیے وہاں پر پہنچتے ہیں ان کا جو بیہیوئر ہے وہ کیسا ہے اس کے اوپر انہوں نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے جس کے پر میں یہ کہوں گی کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی وہ پروین شاکر کا شعر ہے نا کہ لوٹا تو کہیں بھی گیا وہ لوٹا تو بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی لیکن اسی کے ساتھ ایک اور خبر ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ جو تھوڑی بہت چنیونی ٹریڈ ہوتی ہے ایمپورٹ یا ایکسپورٹ چھپ چھپا کے جو پاکستان کرتا ہے دوبائی کے راستے منگوالے تاہ سیدھا مومبائی سے نہیں آتا واگا بارڈر کے راستے نہیں آتا اس میں کتنی ریکارڈ کمی ہوئی ہے تو کیا بھارت پاکستان کو چیزیں نہیں دے رہا کہ یہ ان کو اس لیے کہا گیا ہے کہ وہاں پر جتنے جرائم ہو رہے ان کنٹریز میں اس میں 50% ان جرائم میں پاکستانی ملاویس ہیں پاکستانی کر رہے ہیں وہ جو بھی جو نکلتا پتا چلتا ہے اس کے اندر پاکستانیوں کا نام ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو کمپلینز آ رہی ہیں وہ ہوتا ہے نا کہ چھوٹا بچہ سکول میں ہوتا ہے تو جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ اس کی کمپلین بھیجتے ہیں ماں باپ کو کہ بھئی ہے تاڑا بچہ جڑا ہے گئے بہت شرارتی ہو گیا ہے اے ہے کر رہا ہے تو روکیں اس کو کچھ تمیز سکھائیں گھر کے اندر اپنے بچوں کو صرف ٹیچرز کا کام نہیں ہوتا بلکہ گھر والوں کا بھی کام ہوتا ہے کہ بچوں کو تمیز سکھائیں ٹریننگ دے ان کو ٹرین کریں ایسے ہی حالات ہیں کہ یو اے ای سعودی ریبیا قطر پاکستان کو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے لوگوں کو تمیز سکھائیں ان کو ٹرین کریں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ والا چرچہ کہاں پر ہوا ہے یہ چرچہ ہوا ہے پاکستان کے سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس کے اندر جس میں پاکستان کے ہی اوور سیز کے جو سپوکس پرسن ہے انہوں نے یہ بتائی ہے کہ میں کیا کروں کہ کنٹریز سے میرے پاس یہ والی شکایتیں پہنچ رہی ہیں تو میں نے صحیح کہا نا کہ جس طرح ٹیچرز ہوتے ہیں نا کہ وہ بچوں کی شکایتیں پہنچاتے گھر لے کے یہ تو حال ہے آپ کے شہریوں کا یہ تو حالات ہیں اور آپ بات کرتے ہیں ٹکٹکے کی ذرا ذرا سی بات پر میں آپ کو بتاتی انہوں نے کیا کہا ہے بڑی ہی شرمناک بات ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستانی من have been making in appropriate videos in front of women in دبائی کہ خواتین کے سامنے ایسی ایسی ویڈیوز پاکستانی من بڑے آرام سے بنا رہے ہوتے ہیں جو کہ اخلاق کے دائرے میں نہیں ہوتی یہ لکھا ہوئے کہ وہ proper نہیں ہیں جو ان کا طریقہ کار ہے اور اسی کے ساتھ وہ جب ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں پاکستانی من تو وہ خواتین کی بھی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں ان سے اجازت لیے بغیر ان سے پوچھے بغیر